اسلام علیکم دوستو میتہ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے چالیس ہزار روپے کے پرائز بانڈ کی انکیشمنٹ کے حوالے سے انکیشمنٹ جو کہ سٹریٹ بینک نے اکتیس مارچ دوزار بیس کی ڈیڈلینڈ دی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس اگر چالیس ہزار روپے کے پرائز بانڈ ہیں تو آپ اس کو انکیش کروا سکتے ہیں انکیشمنٹ کے آگے انہوں نے جو ہے آپشنز دیئے ہوئے تھے ہم اس کی ریلیٹڈ بات نہیں کریں گے لیکن آج کا جو میری ویڈیو ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس پرائز بانڈ پڑھے ہوئے ہیں چالیس ہزار روپے والے تو آپ اس کو جلد جلد انکیش کروا لیں کیونکہ سٹریٹ بینک نے اکتیس مارچ دوزار بیس جو کیا لڑی گزر چکی ہے اس کو بڑھا کر انہوں نے جون تیس دوزار بیس کر لی ہے سٹریٹ بینک کو ظاہری بات ہے کہ ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت کیوں بیش آئی ہے سٹریٹ بینک کو اگر یہ لگتا کہ آپ کے پاس جو پرائز بانڈ ہیں آپ نے سارے کے سارے انکیش کروا لیے ہیں تو سٹریٹ بینک اس ڈیٹ کو نہ بڑھاتا ظاہری بات ہے کہ کسی نہ کسی کے پاس پرائز بانڈ یہ پڑے ہوئے ہیں آپ اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے گھر والوں سے اکثر لوگوں نے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ختم ہوئے ہوئے ہیں جیسے پانسو روپے کا نوٹ جو بڑا والا تھا جب وہ ختم ہوا تو اس ختم ہونے کے بعد ایکسٹینشن بھی دی گئی وہ بھی ایکسٹینشن بھی ختم ہوگی ہیں اس کے بعد جو ہے کئی لوگوں کے پاس جو ہے پانسو والے نوٹ نکلے تھے اور ان کے وہ پیسے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں اسی طریقے سے آپ کا یہ چالیس ہزار روپے کا بانڈ آپ کا کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا اس لیے میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس اگر چالیس ہزار کا بانڈ ہے تو اس کو ان کیش کروا لیں اپنے والدین سے پوچھیں اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں اپنا ہلکا ہے باپ سے پوچھیں کیونکہ یہ لاسٹ چانس ہے اس کے بعد جو ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا تو آج میری ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا خوش خبری بھی دینا تھا آپ کو جاری بات ہے کہ اگر یہ ایکسٹینڈ نہ ہوتا تو آپ کا وہ چالیس ہزار روپے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا بس تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میں اسی طریقے سے آپ کے لیے نیکسٹ بھی اسی طریقے سے انفرمیٹیو اور جو آپ لوگوں کے فائدے کی ویڈیوز ہوں گی وہ میں لے کے آتا رہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میری چینل کو ہو سکے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ موسیقی